دیکھئے جب ہم چاہے سٹوڈنٹ ہوں چاہے ہم آفیس ورک کرتے ہوں کوئی بھی پڑھائی لکھائی کا کام کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پینٹالیس منٹ سے زیادہ ایک سٹریچ میں ہم ذہنی کام نہ کریں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے بچے بعض وقت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں بریک نہیں کرتے بیچ میں اور اس سے ان کو آسابی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ہمارا برین کبھی نہیں تھکتا ہمارا جو دماغ ہے یہ دن کو بھی کام کرتا رہتا ہے رات کو بھی کام کرتا رہتا ہے اور ساری عمر کام کرتا رہتا ہے اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی اصل میں تھکاوٹ ہماری آنکھوں کے پٹھوں کو ہماری گردن کے پٹھوں کو اور چہرے کے پٹھوں کو یعنی ہمارے مسلز میں تھکاوٹ ہوتی ہے جس سے ہماری کانسٹریشن کم ہو جاتی ہے اور یہ تقاوٹ عام طور پر 45 منٹ کے بعد شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں عام طور پر وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتے اور ایک گھنٹے سے بھی جو کلاس رونز کے اندر ہمارے پیریڈز ہوتے ہیں وہ ایک گھنٹے کے ہوتے ہیں 45-50 منٹ پڑھائی ہوتی ہے باقی اٹنڈنس لینے میں ٹائم گزر گیا آنے جانے میں گزر گیا تو یہ انٹرنیشنل ایک قسم کا رول ہے دنیا میں صرف ایک دو ملک ایسے ہیں میں جپان گیا ہوں ٹریننگ آسل کرنے کے لیے وہاں پہ بعض اوقات جو لیکچرز سے وہ ڈیر گھنٹے گئے ہوا کرتے تھے بٹ گین مجورٹی اف دی کیسیزنل ورلڈ اس اولویز این آر این آر کا مطلب یہ ہوتا ہے 45 منٹ سو آپ جب بھی پڑھیں خاص طور پر گھر پہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ یا کوئی کام کرتے ہیں تو ایک بریک لینے بریک لینے سے آپ کی مسٹرز ریلیکس ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ پھر فریش ہو جائیں گے آپ کی کانسٹریشن اچھی ہو جائیں گی اور اس طرح آپ زیادہ بہتر طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور ایفیشنٹلی کام بھی کر سکتے ہیں